موسیقی 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 ہے کہ میکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بچھے کو انجنیرنگ میں اور سائنس کے فیل کے اندر اور کامرس کے فیل کے اندر بچھے کو اگر آگے بڑھنا ہے کیونکہ آج کل بہت سارے اکارے والے جو ہے بچھوں کو میٹرک میں اچھے نمبر لینے کو انکریج کریں لیکن میٹرک میں اسے پرموٹ کرنے کل بہت سارے ایک بیس بنانے کے لیے ہمارا ہے یہ ہے اور آگے بھی انشاءاللہ سیویل سٹینرڈ اور پرائیمری لیول کے پر بھی آئی چھے ماتمیٹکس، فیزیس، چیمیسٹری کے پیم اندرسکول کامپیٹیشنز میں ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تو یہ جو ہے یہ کامپیٹیشن کا جو پوشن کے پر ہے یہ پچاس مارس کا پوشن کے پر ہوتا ہے اور یہ جمعے کے روز سبا سارے دس بجے سے ایکزام شروع کی ہے اور سارے بارہ بجے ایکزام کھتم یہ نائے دیکھ چلے مانانہ آپ کا یہ پیپر ہے پچاس مارس دیڑھ دنٹے کا یہ پیپر ہے اور اس کے ساتھ سا بچے کو اس کی مات افضائی کرنے کے لیے اسے کچھ کرنے کے لیے پانچ جار اوپرے کا جو ہے پسٹ پرائیس سیکنڈ پرائیس جو ہے سیکنڈ پرائیس جو ہے دو ہزار روپ ہے اور ایسا ہے نائن پرائیس اور جو بھی بچہ اس میں آڈیسپیٹ کرتا ہے یہ بچے کو ہم سٹیبیویٹ سے بیتنا ہے اور اوارڈ کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں بیس میں ہمارے خوب بچوں میں جہدہ بدھا لیا ہے آج انجمن ہال میں آدھکر ایڈکیشنل اینڈر سوشل ویل فیر سوسائٹی کی جانے سے دسوی امتیحنات میں کامیاب تلواؤں کو گولڈ میڈل اور دگر انعامات سے نوازا گیا اس کے بعد مشہور کریئر گائیڈنس ایکسپرٹ موبین مدثر نے دسوی کے امتیحنات کو بہتر انداز میں کس طرح آنے والے زندگی کے چیلنجز کو فیز کرنا ہے بتایا بیلغام شہر کے مقتلیف سکولوں سے سیفڑ بچوں نے اس میں شرکت فرمائی موسیقی 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 آج سٹار کلاسز کی جانے سے سرٹیفیٹ ڈسٹیبوشن کا پروگرام عمل میں آیا دیکھئے کچھ جھلکی اتحاد دل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ شکریہ شکریہ اور ہمارے جیو گیٹس کا ایک لئے شکر گزار دوں کہ انہوں نے اپنا کیمتی وقت میرے لئے نکالا اور ہم لوگ یا ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری کے جو 10 سٹینڈر میں بچے جو پاس ہوتے ہیں وہ کن سے کلاس سے بھی پاس ہو بس کلاس سے سیکنڈ کلاس سے جس پاس ہو ان کے لئے ایک کورس کا ہم نے ابتداء کی ہے نرسری تیچرز ٹریننگ کورس نٹی ٹی مطلب یہ نٹی ٹی کورس کرنے کے بعد پڑھانے کے کابل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی بون سکول کھولے نرسری لکی جی یوکی جی اس کے لئے بھی یہ سٹیفیکٹ کارمت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ایک ہماری چھوٹی سی کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ جو بچے گھر پر بیٹے ہیں جو ریجوکیشن کر کے ان کے لئے یہ کراس کورس کی طرح ہے سکس منت کا کورس رہتا ہے اور اس کے بعد ہمارے ٹرینرز ہیں کیسے بچوں کو پڑھانا اور کیسے ٹریننگ دینا یہ لکی جی یوکی جی بچوں کے لئے یہ ٹرین کراتے ہیں سکس منگ میں اس کے بعد ہم لوگ ایک سٹیفیکٹ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں جو بچوں جو نرسری کلاس کے بچے رہتے ہیں 3 years complete ہو کے آ رہتے ہیں جس اپٹر مدر کے پاس یہ جو آپ کے پاس آ رہتے ہیں تو وہ شرپ کیا گھنٹے ہیں شرپ لف این ایکشن پہلا ہمیں آتے ہیں پہلا ہمیں آتے ہیں آپ لوگ ڈائریکٹ آلفابٹس پراؤ یا رائمز کچھ ایمپورٹن ہے رہتا جس ان کو آنکھ بات ان کی فیلنگز وہ لوگ ایسے ہیں ان کو ون بات ہم لوگوں پر ایکسے کرنا چاہیے کون سے کیا ٹیگری پر کائیسا کر سکتا ہے اس کا انٹریسٹیٹ کیا ہے وہ کائیسا ہمارے ساتھ کانگرزیکشن کائیسا کرے گا پرس ان کے ساتھ ہم لوگوں کو کاریس کے ساتھ پس ان کے ساتھ کچھ رہتا ہے گوڈ مورنگ جو چھوٹے چھوٹے کامانس رہے دینا جس ان کو درستان لائنگویجھوں کا ٹھیک کرنا چاہیے جب دور سے آتے ہیں لائنگویجھوں کا ٹھیک کرنا چاہیے یہ ہمارے سے زیادہ سکھا ہے بچوں کا کر سکتا ہے پڑڑ پڑڑ دیوگ سکھے چلینا چلینا چاہیے پڑڑ اس میں کیا کیا ہے بچے آج کل پارنٹ کے لئے چیپس اور کوڈلنز اس میں کمپل سٹی دلیگ 50 یا 100 بھی چھو سر تو یہ ہی دیتے ہم لوگ وائٹ کرتے ہیں مات دیجئے اس میں سبزی چپاتی بچوں کو ایک کرنا ہے یہ سب ہی ٹیچرز بیان رکھنا چاہیے اس کے لغ میں بچوں کے لئے پارنٹ کے ساتھ آپ لوگ مولنا چاہیے یہ دینا چاہیے آپ کو کھانے پینے کے لئے اس میں چیپس بگرہ کچھ نہیں چاہیے ان کا نین کا ٹائم کریکٹ ہونا چاہیے جو رو سونے کا ٹائم رہتا ہے آفٹر 10 o'clock کے بعد میں جو بچہ رہتا ہے پرش رہتا ہے اس میں بیسٹ ٹائمیگ موسیقی 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 موسیقی